سلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ رحمت آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز دیکھتے ہیں آج کی تازہ قبر آن لائن شاپنگ کرنا ہو تو سچ نیوز کی کسی بھی ویڈیو کے ڈسکرشن میں دی گئے لنک کو کلک کر پائے بمپر آفرس اور کریئے شاپنگ میں مطالبہ کر رہا ہوں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ حد سبسیڈی کو برخواست کیا جائے کیونکہ یہ حد سبسیڈی مسلمانوں کے نام پر ایر انڈیا کو دی جا رہی تھی یہ دوہزار چھے سے میں ہر بجٹ سپیچ میں اپنے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں دوہزار بارہ میں سپریم کورٹ میں جسٹس آفتہ آبالم اور جسٹس دیسائی نے یہ کہا کہ دوہزار باویس تک اس کو فیز آؤٹ کریے اور دوہزار باویس سے ختم کر دیجئے اور جسٹس آفتہ آبالم نے یہ بھی کہا کہ جو پیسہ بچے گا یعنی جو پیسہ فیز آؤٹ کرنے کے بعد جو پیسہ ہوگا وہ پیسہ مسلمانوں کے اپلفمنٹ کے لیے ایجوکیشن میں ان کا استعمال ہونا چاہیے یہ جسٹس آفتہ آبالم اور دیسائی صاحب نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ اس سال کے بجٹ میں جو سو کورڈ حج سبسیڈی ہے وہ صرف دو سو کورڈ روپی ہے دو سو کورڈ روپی ہے اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارا بجٹ کورڈ اور کورڈ اور لاکھ کورڈ پندرہ دس پندرہ لاکھ کورڈ کے اوپر کا ہے تو اس میں صرف دو سو کورڈ حج سبسیڈی تھی اور ویسے ہی سپریم کورڈ کے آرڈر پر دو ہزار بائی اس میں ختم ہونے آرہا تھا اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا سرکار مائنورٹیز اور خاص طور سے مسلم مائنورٹی کے لیے جو سکولرشپ کی سکیمز میں ہم نے ہمیشہ اس بات کا ڈیمانڈ کیا ہے کہ مائنورٹیز کو جو سکولرشپ ملے گی جو تین سکیم ہے پریمیٹرک پوسٹ میٹرک میریٹ کم مینز اور فیلوشپ مولانا آزاد کی اس کو ڈیمانڈ ریونڈ کیا جانا چاہیے جو سرکار خبر نہیں کر رہے ہیں آپ ایک نمبر لگا رہے ہیں ایک سکولرشپ مائنورٹی کے لیے بارہ لوگ اپلائی کرتے ہیں اس لیے ہم نے کہا کہ آپ اس کو ڈیمانڈ ریونڈ کریے جو سرکار نہیں سن رہے ہیں اب پانچوی بات یہ ہے کہ بی جے پی ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ اپیزمنٹ ہے میں بی جے پی اور خاص طور سے پرائیم منسٹر سے اور آر ایسس سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو حد سبسیڈی اپیزمنٹ تھی تو پھر ہم کو یہ بتائیے کہ جو دوہزار چودہ میں کم میلا ہوا تھا اس میں گیارہ سو پچاس کورڈ روپیے بھارت سرکار نے دیا اور خود اس وقت بی جے پی جو اپوزیشن میں تھی اتر پردیش میں کہا کہ آٹھ سو کورڈ روپے کھا گیا کبن ہو گیا دوسرا میرا کوسٹن ان سے یہ ہے کہ دوہزار سولہ میں موجودہ موڈی گورنمنٹ نے کلچرل منسٹری نے سو کورڈ روپیے دیئے ہیں مدیہ پردیش سرکار کو سمستہ مہاکم کے لیے کیا یہ اپیزمنٹ ہے اور مدیہ پردیش سرکار اس سمستہ مہاکم کے لیے تین ہزار چار سو کورڈ خرچہ کر چکی ہے تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ یوگی سرکار جو ہر بحج ہاؤس کو بھی انہوں نے گیر بارنگ کر دیا ہے میں بی جے پی آر ایسس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آٹھ سو کورڈ روپیے یوگی سرکار نے پلگریمنیج کے دیئے ہیں کاشی ایوڈیا مطورہ کس میں دیئے ہیں پلگریمنیج ریجومنیشن ان سپیریچولیٹی اگمونٹیشن میں اور یوگی سرکار یہ بھی کریے کہ جو بھی منصرور یاترہ کو جائے گا دیڑ لاکھ روپیوں سسپیڈی دیں گے کیا یہ ختم کریں گے میرا چیلنج ان کو ہے پانچوہ میرا کسٹن یہ ہے کہ کرناٹا کمائے کانگریس ہے دو ہزار پندرہ میں کانگریس گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ بیس ہزار روپیے ہر اس یاتری کو دیے جائیں گے جو چار دھام کی یاترہ کرے گا کیا کانگریس اس کو بند کرے گی کیونکہ اب کانگریس جنادھارو کی پلٹکس کر رہی ہے چھتا سوال یہ ہے بی جے پی سے کہ راجستان گورنمنٹ پچھلے راجستان گورنمنٹ ٹو ہنڈین سکسٹی میلین دیا تھا صرف ٹیمپل رینویشن کے لیے کیا یہ اپیزمنٹ تھا آپ بتا دیجئے اور نہ صرف ٹیمپل رینویشن بلکہ ٹریننگ آف ہندو پریسٹ اور پھر اس سال دوزہ سترہ میں اٹھارہ میں دیوستانم ڈپارٹمنٹ کے لیے بی جے پی کی سرکار نے تھٹی ایٹ کروڑز دیئے کیا یہ اپیزمنٹ تھا آپ بتا دیجئے ہندو پریسٹ کو تنخائیں دے رہی ہے کیا وہ اپیزمنٹ ہے نوہ ہریانہ کی بی جے پی اکھتر گورنمنٹ رام وہ جو دیرہ سچا سوجہ کو ایک کورڑو پی دیئے کیا وہ اپیزمنٹ تھا آپ بتائیے دس وار اہم میرا چیلنج ہے بی جے پی کے لیے کہ ہندوستان کے سمیدان میں آٹیکل ٹو نائنٹی اے کے تحت ہر سال فورٹی سکس لیک ففٹی تھاؤزن کنسولیڈیڈ فنڈ آف کیریلا سے ٹریونکور دیوستان بوٹ کو دیا جاتا ہے اور تیرہ لاکھ پچاس ہزار روپیے کنسولیڈیڈ فنڈ آف سٹیٹ آف ٹیونل آڈو سے دیوستان بوٹ کو دیا جاتا ہے کیا آپ اس کو بن کریں گے کانسٹیوشنل ایمنمنٹ کبھی لاکر پارلیمنٹ میں میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ سب دے رہے ہیں یہ سب پیسہ مل رہا ہے اور پھر بی جے پی کی سرکار اتر پردیش میں کہیے کہ وہ اتنا لمبا چوڑا رام کا سٹیچو بنایا جا رہے ہیں بھئیہ وہ کس کے پیسوں سے بنے گا آپ یہ بتا دیجئے تو آپ سرکار کا پیسہ پورا ان چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے مگر دو سو کار روپیے کے لیے اتنا باجہ بجایا جا رہا ہے اتنا باجہ بجایا جا رہا ہے کہ ایسا ہے لگ رہا ہے کہ وہ اس مسلمانوں کے لیے بہت کر دیئے میں چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی سے کہ میرے ان ٹین پوائنٹس کا سوالوں کا جواب دیجئے کیونکہ آپ کی سرکار اور کانگریس بھی کرنا ٹکا میں یہ پیسے دے رہے ہیں ٹیکس پیئر کا تو آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا میں دوہزار چھے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حد سبسیڈی کے پیسے مسلمان کے خاص طور سے بچیوں کے تعلیم کے لئے استعمال کیا جائے اور ہم دیکھیں گے کہ اب کے بار اس بجٹ میں کیا موڈی سرکار مانورٹیز کے بچے اور بچیوں کے لئے ڈیمانڈ ڈیمن سکارشپ کرے گی یا نہیں کرے گی اور یہ زیادہ باجہ بجانے کی ضرورت نہیں ہے دوہزار بارہ میں ہی سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ چکا تھا ہم نے اس وقت بھی اس سے پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں مگر کیا آپ اتنا پیسہ دیں گے مانورٹی منسٹری کو یہ ہم کو دیکھنا ہے اور کیا یہ تمام چیزیں کیا آپ اس کو ختم کریں گے موسیقی